سلام علیکم لیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں یہ لیکچر پہلا لیکچر ہے سلیبس کے لحاظ سے فورٹھ ارکو میں نے جیسے ان کا سلیبس پہلے بتایا تھا لاس لیکچر میں کہ ان کی دو بکس ہیں تو ہم نے سیکنڈ بکس سے سٹارٹ کرنا ہے اور ٹاپک ہمارا فرسٹ ہے سیکنڈ بک کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ کیا ہے یہ آپ لوگوں ویسے تو تھرڈیر میں بھی پڑھ چکے ہو آئی ٹی کی تیپ میں لیکن اس میں میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی سے ڈیفنیشنز کرا کے اس کے بعد میں آپ کو پریکٹس پریکٹیکل کی طرف لے جاؤں گی فرسٹ اور فال ویسے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کمپیوٹر کو جب ہم پہلے انٹرنیٹ سے پہلے نیٹ وک کا بتا ہو نیٹ وک کیا ہوتا ہے جب ایک دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کو آپس میں اٹیچ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کر سکیں وہ ایک دوسرے سے اپلیکیشن شیئر کر س دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں نیٹ وک ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ بات کریں ہم انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ is a huge collection of computer all over the world that are connected to one another یعنی huge collection ہوتی ہے کمپیوٹر کی نیٹ وک کی ہی ایک شکل ہے لیکن ساری دنیا کے کمپیوٹر بھی یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ کون سا کمپیوٹر ہوتا ہے یہ کسی کمپنی کا یا کسی ملک کا خان نہیں ہے یہ بڑا گلوبل نیٹ وک کمپیوٹر ہے all over the world بہت سے سارے ملک جو ہیں ان کے آپس میں کمپیوٹر ان کے سرور آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے گلوبل نیٹ وک ہے ٹھیک ہے these computers are connected to different telecommunication links like اب کمپیوٹر جو ہیں وہ خالی تار کے ذریعے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا نیٹ وک تو ہے نہیں یہ بڑا سارا نیٹ وک ہے تو اس کے لیے ہم اس کو telecommunication links مختلف چاہیے ہوں گے یعنی جس کے ذریعے data share کیا جا سکے اس کے لیے phone lines ملک کے اندر phone lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے telephone کی lines ہوتی ہیں آپس میں ملکوں کو آپس میں connect کرنے کے لیے fiber optics lines بچھائی جاتی ہیں یہ fiber optics زمین کے اندر بچھائی جاتی ہیں اور تقریباً even یہ مطلب چھے انچ سے بھی موٹی ہوتی ہیں تارے یعنی circular گول شکل میں ہوتی ہیں اس کے میں picture آپ کو fiber optics کی دکھا دوں گی phone lines ہوتی ہیں یعنی اگر ملک کے اندر ہو وہ بھی انٹرنیٹ ہی ہوتا ہے اگر ایک ملک کے اندر استعمال ہو رہا ہے phone lines تو کس کے لیے phone lines کے ذریعے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ phone lines بچھائی ہوتی ہیں جیسے پیٹی سیل جہوں میں provide کرتا ہے نیٹ تو پیٹی سیل کا نیٹ یہ ہوتا ہے phone line ہوتی ہیں ہمارے گھر میں line آتی ہیں phone لگا ہوتا ہے تو وہ ہمیں انٹرنیٹ provide کرتے ہیں اس کے علاوہ cable والے بھی provide کر رہے ہیں اس کے علاوہ companies جو ہیں مختلف mobile companies جو ہیں وہ wireless کے ذریعے بھی آپ کو provide کر رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک ملک کے اندر ہوں گے تو کس کے ذریعے connect ہوں گے آپ لوگ phone lines کے ذریعے اور اگر fiber optics یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں data ہم نے بھیجنا ہے یہ connect ہونا ہے ان کے computer سے تو ضرورت آپ کو پڑے گی fiber optics lines کی and last میں ہے satellite and wireless communication satellite and wireless communication کیا ہوتی ہے satellite and wireless communication اسے مراد سیٹلائٹ بھی آج کل سیٹلائٹ کے ذریعے انہیں areas میں جہاں پہ wire نہیں پہنچ سکتی تو wireless communication یا satellite communication کے ذریعے gps اس کی example ہے gps کے ذریعے access کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ استعمال کیوں ہوتا ہے یہ تو ہو گیا کہ انٹرنیٹ سے ہم computer global network کیسے بنے گا computer آپس میں connect کیسے ہوں گے اب بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی کہ انٹرنیٹ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے network کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ information sharing کے لیے use ہوتا ہے جبکہ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ چونکہ network of network ہے internet جو ہے یعنی انٹرنیٹ کے لیے network of network networks of networks networks بھی use کی جاتی ہے تو انٹرنیٹ کیا ہے internet is used to find information stored on the computer called host server جو server computer ہوتے ہیں جو بڑے computer ہوتے ہیں جو مختلف ملکوں میں مختلف اس میں وہاں پہ جو data share کیا جاتا ہے host کیا جاتا ہے یا ان کو hosts بھی کہتے ہیں ان کو servers بھی کہتے ہیں host اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس data ہوتا ہے وہ اور وہ host کے حیثیت سے باقیوں کو share کرتے ہیں ٹھیک ہے یا server بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ services provide کر رہے ہوتے ہیں these computer use a common protocol called TCP IP ٹھیک ہے ایک protocol ہے یہ rules ہیں rules ہوتے ہیں جس کے تحت communication ہوتی ہے جس کے تحت data آپ دیکھ بھی سکتے ہو data آپ upload بھی کر سکتے ہو اور download بھی کر سکتے ہو اب TCP کیا ہے TCP IP stands for transmission control protocol and internet protocol TCP transmission یعنی transmission جو ہوتی ہے اس کو protocol سے مراد کچھ rules ہیں جن کے تحت کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور internet protocol ہے internet کے protocol کے مطابق اور TCP ہوتا ہے transmission control protocol کے transmission کیسے ہوگی server سے جو user ہے اس کے پاس data کیسے آئے گا ہر computer connect ہوتا ہے internet سے ٹھیک ہے تو internet کے کچھ uses دیکھ لیتے ہیں internet کے uses کیا ہے access information news research educational material business کے لیے بھی لوگ use کرتے ہیں e-commerce جس کا concept ہے اس کے علاوہ entertainment جیسے online games ہوتی ہیں magazines دیکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ movies دیکھے جاتی ہیں ویڈیوز دیکھے جاتی ہیں download بھی کیے جا سکتی ہیں اچھی چیزیں خریداری کے لیے e-commerce کا concept ہے to meet and talk with people جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یا میں آپ لوگوں سے فون پر بات کر سکتی ہوں online یا میں ویڈس ایپ پر آپ لوگوں سے بات کر سکتی ہوں تو یہ کس لیے کس طرح possible ہو سکا ہے کہ ایسے لگے گا کہ جیسے discussion میں کر رہی ہوں یا discussion group بنا رہی ہوں یا چیٹ روم ہے یا ویڈس ایپ ہے اس کے علاوہ یوٹیوب ہے classroom ہم نے بنائے ہیں تو meet and talk with people اس سے مراد یہی ہے کہ ہم online بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ online education بھی حاصل کر رہے ہیں to access other computers and exchange files ہمیں file download کرنے کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اپنی file جیسے میں اپنی file بھیجتی ہوں یوٹیوب پہ آپ لوگ اپلوڈ کر دیتی ہوں اور آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کے بغیر direct دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہماری ایک طرح سے file exchange کا طریقہ ہے to send messages and receive messages from other connected users ہم messages بھی کر سکتے ہیں whatsapp کے ذریعے بھی facebook کے ذریعے بھی messenger کے ذریعے بھی e-mo کے ذریعے بھی یہ سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم message بھی سکتے ہیں اور receive بھی کر سکتے ہیں working of internet میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کیا ہوگا کمپیوٹر ہوگا ہمارے ملک کے کمپیوٹر آپس میں connect ہوں گے یہ آپس میں connect ہوں گے phone lines کے ذریعے اور پھر آگے یہ connect ہوں یعنی ملکوں کے کمپیوٹر جو ہمارا سرور ہوگا وہ connect ہوگا fiber optics کے ذریعے fiber optics lines کے ذریعے یا sub marine cables کے ذریعے وہ آگے ہوگا دوسرے ملک سے اس طرح سے یا سرٹلائٹ اور wireless communication gps وغیرہ جیسے ہیں جیسے location services ہیں تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next یہ آپ لوگ پڑھ لوگے کہ انٹرنیٹ کی working کیا ہے working کا ویسے میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو تو انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ کیا ہے working of internet یہ آپ لوگوں نے read کرنا ہے impact of internet society کیا society پہ اس کا impact پڑا ہے اور کس طرح سے یہ ہمیں effect کر رہی ہے کیا فائدے ہوئے ہیں ہمیں تو impact of internet on society اس topic میں یہی چیزیں بتائیں ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ کے لئے یہ فائدہ مند ہے impact of internet on society کہ پہلی چیز globalization globalization کیا ہے global یعنی دنیا ایسے ہو گئی ہے جیسے ایک global village ہو یعنی دنیا ایک بلکل village کی طرح ہو گئی ہے جس میں اور یہ کس لئے ممکن ہوا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے میں یہاں پہ بیٹھی اپنے گاؤں میں بیٹھی آپ لوگوں سے ہتیجی میں بات کر رہی ہوں تو مراج یہ ہے کہ globalization کی ہی ایک شکل ہے اور یہ کس لئے ممکن ہوا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے اور آپ بیٹھے اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے جیسے باہر ملک میں رہتے ہیں سعودی عرب میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ان سے بات چیت کر سکتے ہو اور ایسے فیل ہوتا ہے ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے درمیان ہی موجود ہوں flow of information information میں data share کرتی ہوں آپ لوگ اس کو read کرتے ہو آپ لوگوں کو یہاں میں topic بتا دیتی ہوں یا آپ دوسرے teachers کے بھی data جو ہے وہ consult کر سکتے ہو مختلف books available ہوتی ہیں search engine ہے جس کے ذریعے آپ کوئی topic سمجھ نہیں آرہا تو وہ کر سکتے ہو ویڈیو اس کی ڈھونڈ سکتے ہو تو information کا flow بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف topic سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو better understanding بھی ان کی ہو جاتی ہے internet آسان طریقہ ہے آسانی سے exchange کیا جا سکتا ہے فون پہ بھی حالانکہ آپ لوگ کر سکتے ہو لیکن وہاں پہ ویڈیو نہیں ہوتی وہاں پہ impression نہیں ہوتا آپ کے expression show نہیں ہو رہے ہوتے ٹھیک ہے اور comfort in life life میں comfort ہو گیا ہے آپ آسانی سے گھر بیٹے چیزیں اب یہ lockdown کا موسم آیا lockdown یعنی کہ ہوا تو ہوا کیا ہے آپ لوگوں نے بہت سارے چیزیں بیچیں بھی خرید بھی سکتے ہو آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہو آپ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ باہر اور یہاں تک کہ اب تو آن لائن services ہو گئی ہیں کہ آپ کو سودہ بھی آپ کے گھر پہن جائے گا اس کے علاوہ آپ خریداری کر سکتے ہو تو زندگی میں comfort آ گیا ہے اور یہ کس لئے possible ہوا ہے یہ صرف internet کے ذریعے ہی possible ہوا ہے knowledge internet پہ huge information ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ knowledge share کرتے ہیں ویب سائٹس ہوتی ہیں scholars ہوتے ہیں learned person ہوتے ہیں ان سے آپ knowledge get کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا internet کا complete topic ہو گیا کہ internet کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کیا اس کا استعمال ہے اور اس نے ہماری زندگیوں پہ کتنا اثر ڈالا